بابا جی میرا بیٹا میری بات نہیں مانتا نہ ہی میرا خیال رکھتا ہے کیا اولاد ایسی نافرمان اور ناہنجار ہوتی ہے؟ کیا ہمیں واقعی آدم کے بیٹوں کی بوریت دور کرنے کو بنایا گیا تھا؟ اس کی آواز میں شدہ ککر تھا میں نے اپنی زندگی کے پہلے چار سال ایک گاؤں کے سرکاری سکول میں ٹارٹ پر بیٹھ کر پڑھائی کی اس کی بہت سے یادیں ہیں مگر میرا ایک ہم جماعت جو دو جماعتوں سے زیادہ نہ پڑھ پایا آج اس کا ذکر ہے سکول کی آٹھویں جماعت کا کمرہ تھا تیسرے پیریڈ کے استاد سبق یاد نہ کرنے والے لڑکوں کو سامنے اپنی میز کے پاس کھڑا کر چکے تھے وہ جون کی ایک گرم سہ پہر تھی تیسری منزل پر میرے دفتر کے دروازے پر کھٹکا ہوا اور ایک انتہائی بال زدہ چہرے نے اندر جھانکا چلو شکر ہے ہماری اگلی نسل کو میرٹ کی اہمیت کا پتہ تو چل گیا چاہے کرکٹ کی حد تک ہی سہی چاہے ورلڈ کپ جیتنے کی حد تک ہی سہی شہروں میں شادیاں اب شادی گھروں نے سبھال لی ہیں ورنہ پہلے سارا کام گھر والے اور دوست احباب خود ہی کیا کرتے تھے گاؤں میں تو اب بھی ایسا ہی ہوتا ہے مجھے بچپن میں گاؤں کی شادیاں اب تک یاد ہیں ایک پیدائشی ذہین انسان ایک پیدائشی رئیس کی طرح ہوتا ہے پیدائشی رئیس جو سونے کا چمچہ مو میں لے کر پیدا ہوتا ہے پالنوں میں کھیلتا ہے نوک کر چک کر اس کی خدمت میں موجود رہتے ہیں وہ جب کھیت یا کارخانے جاتا ہے تو باقی مخلوق اس کو حقیب دکھائی دیتی ہے محترم استاد کمرے میں داخل ہوئے تو کلاس کی بھن بناہت یکدم خاموشی میں بدل دی صاحب کشف نے مراقبے سے سر اٹھایا عبروں پر پریشانی اور ماتھے پر پسینہ تھا بستی سے رحمت اٹھا لی گئی تھی سرخ رنگ نمائی تھا کہ خوشی کا تعلق اچھا نظر آنے سے نہیں ہے اچھے کپڑے پہننے سے نہیں ہے اور نہ ہی اپنی من چاہی زندگی کے گزارنے سے ہے خوشی تو آپ کے دل میں ہر وقت موجود رہتی ہے میں کلاس میں پہنچا تو پروفیسر احمد اپنا لیکچر شروع کر چکے تھے دادا جی کا پچاس کا نوٹ کب تک چلا؟ بھنگن کی مسکراہت سے دیکھنے والے نے کیا سیکھا؟ زندگی کو آپ اس بھنگن کی آنکھ سے دیکھیں ماسٹر صاحب نے چائے کیسے بھلائی؟ بابا جی نے نافرمان اولاد کو صدھارنے کا کیا نسخہ بتایا؟ ایسی بہت سی باتیں سننے سمجھنے کے لیے ہمارے ساتھ رہیے بات زندگی کی زندگی کی ایسی چھوٹی چھوٹی خوشیوں اور دکھوں کی باتیں سننے کے لیے میرا چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ ہم مزید ایسی کئی دلچسپ اور سبک آموز باتیں آپ سے شیئر کر سکیں شکریہ